تکبر ہمارے علم و معرفت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر ہے تکبر کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے سوال کیا کہ آدمی اچھے کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اللہ سبحانہ تعالی نے بھی بیماری ایڈز اور کینسر جیسی موزی مرز کو نہیں کہا بلکہ غرور، تکبر، حسد اور غیبت کو قرار دیا ہے اسی لیے تکبر کے ساتھ ساتھ حسد اور غصے کا پایا جانا بھی لازمی ہے کیونکہ جب کوئی حقیقت ہمارے اندر تکبر بن کر ظہور پذیر ہونے کے لیے زور لگاتی ہے تو پھر جھنجلہٹ تاری ہو جاتی ہے حسد کے دورے پڑتے ہیں اور ان کے مرکب سے ان جیسی اور بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو بلاخر آدمی کو حق سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے حق کی طرف لوٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے